یہ الزام لگایا جاتا ہے ان کو کوئی فیوریٹیزم کی گئی ہے ان کو کوئی فیوریٹیزم دی جا رہی ہیں کسی کے کہنے پہ آئی ہیں کسی کے بحاف پہ آئی ہیں یعنی ان کے اپنی محنت زیرا ہو جاتی ہے جس کا مجھے بہت دکھ ہے میں ایک خاتون ہوں اور مجھے سپیس بہت فخر ہے ہم لوگ جو ہیں ایک گراس روٹ لیور سے کام کیا میں نے ایک ڈاکٹر ہوں میں میں ایک فریڈ سپنسری رن کرتی ہوں اس کے علاوہ میں سلائی سنٹر جگہ جگہ میں نے کھولے ہیں اس کے بعد میں گھر کو بھی دیکھتی ہوں بچوں کو بھی دیکھتی ہوں اور باہر جوب میں بھی ہر جگہ پہ ہم لوگ آگے ہوتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے جب وہ اکیلی نکلتی ہیں گھر پہ جیسے اب واقعہ ہوا موٹر ویر کا کہہ دیا گیا اکیلی کیوں نکلیں ادھر سے کیوں نہیں نکلیں ادھر سے کیوں نکلیں یعنی کہ انہیں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ انہیں کی غلطی ہوگی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں ریزورٹ سیٹ پہ جیسے میں آئی ہوں یا کوئی اور محکمے میں کام کی بیس پر پروموٹ ہو رہی ہوں میں کوئی کسی کی فیور لے کے نہیں آئی ہمارے مذہب اسلام نے بھی پوری ایکوالیٹی کے بیس پر خواتین کو اتنی رائٹ کی ہیں جتنے مردوں کے ہیں خواتین کو خودمختار بنانے کے لیے کام کرنے والے ماہرین کا ماننا ہے کہ معاشرے کی اجتماعی سوچ کو بدلنے کے لیے اب لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں کی بھی تربیت کرنا ہوگی خصوصی نشست پر اسمبلی تک پہنچنے کا معاملہ ہو یا کسی محکمے کی سربراہ بننے تک کا سفر عورت کی ترقی کے پیچھے اس کے کردار کو مشکوک سمجھنے کی انتہائی غلط سوچ کو روکنا بھی بہت ضروری ہے اسلامی جہموریہ پاکستان کے سائے تلے برابی کے حقوقی جنگ لڑنے والی ہوا کی بیٹی شاید کبھی نہ کبھی قانونی برطری حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی جائے مگر معاشرے میں حقیقی مقام اور وقار کی حصول کے لیے اسے مردوں کے معاشرے پر مشتمل سوچ کو بدلنے کی جتوجہت کرنا ہوگی کیمرمن ہار سارک کے ساتھ توبہ اروش لاہور